نمسکر آدھا بہت بہت سباگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد اگر ابھی تک بھی آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں بیل آئیکن پر ہٹ کریں تاکہ نیا ویڈیو آتے ہی آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے آج دو خبریں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دونوں ہی خبریں پترکاروں سے جڑی ہوئی ہیں نشپکش پترکارتہ کو اور جو سچ اور حق کی آواز اٹھاتے ہیں ان پترکاروں کی آوازوں کو کس طرح سے دبایا جا رہا ہے کچھلا جا رہا ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں تک کی ان کی حد تیہ تک کی جا رہی ہے اس بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی ایک خبر بیہار کے ایک پترکار سے جڑی ہوئی ہے جو صرف بائیس سال کے تھے اور کس طرح سے میڈیکل جو مافیا ہیں ان کے خلاف لگاتار وہ آواز بلند کر رہے تھے آٹی آئی ایکٹیوز تھے صرف بائیس سال کی ان کی عمر تھی کس طرح سے ان کی حد تیہ کر دی گئی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی اور اس کے علاوہ دوسرے خبر جو ہے وہ دلی کی دو پترکاروں سے جڑی ہوئی ہے ایچ ڈیوی نیوز میں دونوں ہی پترکار کام کرتی تھی ایک کی عمر ا اکیس اور دوسرے کی عمر چوبیس سال ہے ترپورہ وہ گئی تھی وائلنس کور کرنے کے لیے سمردھی اور سورنا جھا دونوں ہی ایچ ڈیوی نیوز میں کام کرتی ہیں صرف دو سال ہی ہوئے ہیں لوگ کو پترکاریتہ کرتے ہوئے لیکن بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ لوگ دلی سے ترپورہ گئی سچائی اور حقیقت جاننے کے لیے کی کیا جو سرکار اور پولیس کی طرف سے دعوی کیے جا رہے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے جو ایک طرف خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پ ہے اور دوسری طرف سرکار اور پولیس یہاں تک کی ہو منسٹری تک اس کو افوا قرار دے رہی ہے اس کو کور کرنے کے لیے لوگ وہاں پر گئی تھی لگاتار ان کی طرف سے شکایت کی گئی یہ کہا گیا کہ انٹیمیڈیٹ جو ہے پولیس کی طرف سے ترپورہ پولیس کی طرف سے انہیں کیا جا رہا ہے اور پھر ان کے ہوتیل میں آ کر جہاں وہ ٹھہرے ہوئی تھی وہاں پر تقریب ان پندرہ سے اٹھارہ پولیس کرمی وہاں پر پہنچ گئے یہ ان دونوں کا کہنا تھا اور لگاتار انہوں نے ٹویٹر کے مادہم سے اپنی باتیں رکھی اپنے ویڈیوز بھی لگاتا انہوں نے جاری کیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے خلاف وی ایچ پی کی طرف سے ایف آئی آر درج کی گئی تھی دو الگ الگ جگہوں پر اور جس کے شکایت درج کی گئی تھی ایف آئی آر پھر اس کے لے کے درج کی گئی اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہاں پر ان کے پاس پہنچی تھی ہوتیل جہاں پر موجود تھی اور پولیس نے انہیں وہاں پر جانے دیا گیا لیکن جب وہ آسام جا رہی تھی جہاں سے انہیں فلائٹ پکڑنی تھی تو پولیس نے آسام میں کریم گنج میں ان کو ڈیٹین کر لیا اور اس کے بعد دیرات بارہ بچ کر پچپن منٹ پر ان کو ترپورا سے لیڈی ایس پی جو ہیں وہاں پر پہنچی اور ان کو ارسٹ کر لیا گیا ارسٹ کر کے ان کو ترپورا لیا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں کوٹ میں پیش کیا گیا ابھی فلحال رہت کی بات یہ ہے اپڈیٹ یہ ہے کہ ان دونوں کو ہی زمانت مل گئی ہے لیکن اس پورے پروسس میں آپ یہ دیکھیں ان کا یہاں سے جانا وہاں پر ریپورٹ کرنا اور اس ریپورٹ کو لے کر وی ایچ پی کے طرف سے شکایت درج کرنا اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنا اور اس پورے چوبیس گھنڈے سے زیادہ کے وقت میں یہ دونوں ینگ پترکار جن کا صرف ایکسپیرنس دو سال کا ہے اکی سو چوبیس سال کی ہیں کس ٹراما سے یہ لوگ گزری ہیں اور کس طرح کے پریشر سے یہ لوگ گزری ہوں گی یہ صرف یہ ہی بتا سکتی ہیں کیونکہ لگاتار ہم سوشل میڈیا پلاتفارم پر دیکھ رہے تھے کہ ان کی ویڈیو سامنے آ رہی تھی حالانکہ کانگریس کی طرف سے اور اس کے علاوہ لیف پارٹیز کی طرف سے آئیسا کی طرف سے ان کو سپورٹ جو ہے وہ دیا گیا ان کی آرگنائزیشن کی طرف سے بھی انہیں سپورٹ دیا گیا باقایت طور پر وکیل ان کو پروائیٹ کیا گیا اور اس کے بعد ان کو دراصل زمانت جو ہے ابھی فی الحال مل گئی ہے ابھی دیکھنا ہوگا کہ جب لوگ زمانت ان کو مل گئی ہے آخر کیا کہا گیا ہے کوٹ کی طرف سے یہ ابھی دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جب دلی آتی ہیں تو ان کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا بہت مہتون ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈپینڈنٹ آوازوں کو نشپکش پترکاریتا کو کس طرح سے دبانے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے وہ لوگ جو سرکار کی گود میں بیٹھے ہوئے وہ پترکار وہ کس طرح سے اپنے ایسی کمروں میں بیٹھ کر سرکار کا جو نیریٹیو ہے صرف وہ پروستے ہیں جبکہ پترکار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ انفارم کرے جو اپنی کھلی ننگی آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنے پاس سے کچھ بھی ملائے بینا وہ صرف وہ دکھائے وہ بتائے جو وہ دیکھ رہا ہے صرف وہی اس کا کام ہے دراصل پترکاریتا کا کام ہے آپ کو انفارم کرنا اور اب یہی یہی دراصل درلپ ہو چلا ہے اور یہی اب دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے بلکہ سرکار کی گود میں بیٹھ کر تمام بڑے چہرے تمام بڑے چینلز ہوئے ہیں وہ پترکاریتا کرتے ہیں اور اس طرح کے پترکار جو گراؤنڈ پہ جا کر رسک لیتے ہیں اپنی زندگی کا رسک لیتے ہیں ان کو کس طرح سے انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے ایف آئی آر درج کیا جاتا ہے کورٹ تک میں انہیں پیش ہونا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہا پر صرف اس لیے گئی تھی کہ وہ سچ آپ کو دکھا سکے اگر سرکار یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو افوا ہے یا پھر یہ اس کا کہنا تھا پولیس کا کہ جو بتایا جارے ریپورٹنگ جو کی جارے وہ دراصل غلط ہے تو بھی تو ان کو اجازت ملنی چاہیے تھی ریپورٹ کرنے کی تو بھی تو ان کو ریپورٹنگ سے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے ایک لوگ تانترک دیش میں جہاں پر جرنلزم کو جہاں پر پترکاریتا کو چوتھا ستمب مانا جاتا ہے اور اب آپے دیکھیں کہ وہ چوتھا ستمب جو ہے کس طرح سے ڈگمگا چکا ہے دوسری خبر جو ہے وہ بیہار سے جڑی ہوئی ہے جو بے حد چنتا جنک ہے جہاں پر غیر قانونی کلینکس کا خلاصہ کرنے والے آٹی آئی کارکرتا اور پترکار کی حتیہ کر دی گئی ہے مدوبنی زلے کے بینہ پٹی کے رہنے والے تھے 22 ورش کے بدھینات راج 9 نویمبر سے وہ لاپتہ تھے آخرے بار انہیں اپنے آفس کے باہر دیکھا گیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کی بائیک ان کا لیپ ٹاپ تک بھی ان کے آفس میں کھلا چلتا ہوا دیکھا گیا اور اس کے بعد سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا پریوار نے پولیس میں شکایت درج کرائی اور اس کے بعد نزدیک کے ایک سٹیٹ ہائیوے پر ان کا شو اجلہ ملا ہے اس کے بعد سے ہی لگاتا جو پترکار برادری ہے جو وہاں کے رپورٹر سے ان میں بھی غصہ ہے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر بھی اس کو لے کے لگاتا لکھا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی جو بڑے نیوز پیپرز ہیں بڑے چینلز ہیں بڑے پترکار ہیں ان کی طرف سے اس کو لے کر کچھ بھی نہیں کیا کہا گیا ہے یہ بہت چنتا کی بات ہے کیونکہ جب پترکاروں پر حملہ ہوتا ہے تو یہ پترکار برادری کا ہی یہ فرض بنتا ہے سب سے پہلے کہ وہ اس کو لے کر آواز بلند کریں اگر واقعی میں وہ پترکارتہ کے ان اصولوں پر چلتے ہیں اور ان اصولوں کو مانتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں خاص طور پر یہ پترکار جو وہاں پر زمینی حقیقت کو آپ تک پہنچاتے ہیں زمینی حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے چینلز میں کام کرنے والوں کو تو بہت سہائیتائیں مل جاتی ہیں لیکن جو لوکل لیول پہ کام کرتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ پترکار ہیں جو پہلے میڈیا میں کام کرتے ہیں ان کے لئے کام کرنا اب ہر دن اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کٹھن ہوتا جا رہا ہے اور ایسے میں آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام پترکاروں کو آپ سپورٹ کریں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن آپ جانے نہ جانے کتنے سپنے جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوں گے پترکارتہ کو لے کر آٹی آئی ایکٹیویسٹ بھی تھے اور جن گیارہ کلینکس کا انہوں نے کو لے کر شکایت جو ہے درج کی تو ان کو لے کر کاریوائی تک بھی ہوئی تھی لیکن وہ سپنے کس طرح سے کچل دیے گئے رون دیے گئے اور ان کی ہتیا کر دی گئے یہاں تک کہ ان کو جلا دیا گیا پریوار پر کیا بیتری ہوگی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دو پترکار آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی اپنے آنکھوں میں کیا خواب سجائے ہوں گے پترکارتہ کو لے کر لیکن ان کے دیکھیں کہ پہلے اس طرح کے assignment کو لے کر جہاں پر سامپردائی کھنسہ ہوئی ہو اس کو cover کرنے کیلئے ہو گئی کس طرح سے ان کو intimidation کا سامنا کرنا پڑا FIR ہوئی ان کو یہاں تک کی کوٹ تک میں پیش ہونا پڑا اور ان کو کس طرح سے تمام چیزیں جو ہیں وہ جھیلنی پڑی ہیں کس طرح کے mental trauma سے وہ گزری ہوں گی ان تمام گھنٹوں میں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو آج کے کارکرم میں بس اتنا ہی آپ کو کارکرم کیسا لگا مجھے ضرور بتائے گا آپ ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں bell icon پر hit کریں آپ مجھے twitter, instagram اور facebook پر بھی follow کر سکتے ہیں نمسکار آدھا